موسیقی آپ لوگ کے سامنے میں ایک امپورٹن بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے آج کا پینڈیمک ڈیزیز کورونا وائرس انفیکشن آج جسے کوویڈ نائنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پینڈیمک ڈیزیز جسے ہندی میں مہاماری کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہو گیا کسی زمانے میں کہ پورے ملک میں حیضہ پھیل گیا ہے یا پورے ملک میں پلیک پھیل گیا ہے یہ سب اپنے آپ میں ایک مہاماری تھے اسی طرح سے آج کے ٹائم کی مہاماری یہ کورونا وائرس ڈیزیز ہے سوشل میڈیا، واتس اپ، فیس بک کے ذریعے ہمارے پاس بہت سارے انفارمیشن یہ کورونا وائرس کے بارے میں اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط اس صحیح غلط کے چکر میں بہت سارے لوگوں کے زندگی پہ اور بزنس پہ کافی اثر پڑا ہے لوگوں میں ایک بہت ڈر کا محول بنا ہوا ہے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ اگر ان کو یہ انفکشن ہو جائے گا تو ان کا مرنا پکا ہے جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے ایسے سیچویشن میں میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے صحیح انفارمیشن دوں اور غلط باتوں سے آپ کو صاف دھان کروں آئیے سمجھتے اس وائرس کے بارے میں جو سب سے پہلا کیس دنیا کے سامنے آیا وہ وہان شہر سے جو جائنا میں پڑتا ہے جب آؤٹ بریک ہوا تھا تو اس ٹائم کچھ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے کچھ لوگ بزنس کے لیے کچھ ایجوکیشن کے لیے اور کچھ لوگ گھومنے کے لیے سیم ٹائم پہ جب وہ واپس آئے ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے ملک سے تیسرے ملک اور اس طرح سے پورے دنیا میں یہ انفکشن پھیلتا گیا سب سے پہلا سوال کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے آپ کو بتا دو یہ بیماری کلوز کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے سانس کے ذریعے یہ ایک رسپریٹری ڈیزیز ہے یہ وائرس ہمارے ناک سے ہوتے ہوئے سیدھے لنگس میں پہنچتا ہے آپ اس وائرس کے سٹرکچر کو دیکھیں اس میں کچھ سپائکس جیسے نکیلی چیزیں ہیں اور ساتھ میں ہمارے لنگس کا فوٹو دیکھیں کتنے برانچز بنے ہوئے یہ وائرس سیدھے ناک کے راستے سے ہوتے ہوئے ہمارے لنگس میں جاتا ہے اور آسانی سے چپک جاتا ہے یہ وہیں پہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کے بعد سے نقصان پہنچانا سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں پہ صاف مطلب ہے کہ جو زیادہ سمٹمز ہمارے پاس میں آتے ہیں وہ لنگس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ وائرس اگر آپ کے کھانے کے ساتھ پیٹ میں جائے تو پیٹ میں ایسیڈ پروڈکشن ہوتا ہے کھانا پچانے کے لیے جس سے یہ وائرس مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے سے یہ وائرس نہیں پھیلتا ہے ایک بہت بڑا کنفیوشن ہے لوگوں میں کہ کیا نانویج کھانے سے بھی یہ وائرس پھیلتا ہے میں آپ کے بتا دوں بلکل نہیں پھیلتا ہے آؤٹبرک جب ہوا تھا وہان سے تو وہاں پہ ایک سی فوڈ مارکٹ ہے اب وہ سی فوڈ مارکٹ میں ایک ساتھ کافی سارے لائیو انیملز زندہ جانور اور فش جیسے سی فوڈ ملتے ہیں ریسرچ کے حساب سے ایک انیمل وائرس اور ایک ہیومن وائرس مل کر کے میوٹیشن ہوا اور ایک نیا وائرس بن گیا تو اس لیے ہم اسے نوبل کرونا وائرس بھی کہتے ہیں ابھی کے ٹائم پہ یہ پورا کا پورا ہیومن وائرس ہے اور صرف انسان سے انسان میں پھیلتا ہے اس لیے اگر آپ کو کوئی یہ کہہ کہ مٹن کھانے سے یا چکن کھانے سے بھی یہ انفیکشن پھیلتا ہے تو غلط بات ہے ہاں وہ جنرل پرکوشن ہے کہ ہم جو بھی کھانا بنائیں اس کو بہت اچھے سے پکا کر کے کھائیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں یہ انفیکشن کیسے پھیلتا ہے آپ مان لو یہ انفیکشن مجھے ہو چکا ہے اور مجھے خانسی ہونا ہے سٹارٹ ہو چکا تو میرے خانسی کرنے کے دو طریقے ہوں گے ایک تو میں نے ہوا میں خانسی کیا اور دوسرا میں نے اپنے ہاتھوں پر خانسی کیا دونوں کنڈیشن میں میں یہ انفیکشن ایک دوسرے کو پھیلا سکتا ہوں اگر میں نے ہوا میں خانسی کیا تو میرے مو سے وائرس نکلا اور وہ ایک سے ڈیڑھ میٹر تک جا کر کہ نیچے چلا جائے گا اس بیچ میں اگر میرے اگل بگل میں کوئی ہے تو اس کے ہاتھ پہ چپک جائے گا وائرس یا اس کے مو پہ لگ جائے گا یہ وائرس اگر میں نے اپنے ہاتھ پہ خانسی کیا اور میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں کہ اسی سیم چیز کو ٹچ کرتا ہے تو یہ ہماری نارمل عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ کو بار بار اپنے مو پہ لگاتے ہیں ناک کو ٹچ کرتے ہیں آنک کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس سے آسانی سے یہ انفیکشن اس انسان کو بھی ہو جائے گا ناک پہ وائرس گیا ناک سے ہوتے ہوئے سیدھے لنگس میں چلا جائے گا لوگوں میں یہ بھی کنفیشن ہے یہ وائرس ہوا میں بھی اڑتا ہے کیا آپ کو بتا دوں کہ یہ وائرس ہوا میں نہیں اڑتا ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے خانسی کیا تو میرے مو سے وائرس نکل کے ایک سے ڈیڑھ میٹے تھے جا کر کہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہ وائرس ہوا میں نہیں اڑتا ہے اب کسی کو یہ انفیکشن ہو جائے تو کیا کیا سمٹمز آئیں گے یعنی کہ مریض کے اندر لکشن کیا کے ہوں گے اس بیماری کے جو سب سے پہلا لکشن سٹارٹ ہوگا وہ تو عام فلو جیسے سردی زکام اور گلے میں خراش لیکن اس کے ساتھ میں سوکھی خانسی اور بخار بھی ہوگا مطلی جیسا یعنی کہ الٹی ہونے کا من بھی ہوگا پیشنٹ کو اور دیرے دیرے یہ سمٹمز اور زیادہ بڑھتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کی ہسٹری بھی دیکھئے کہ پچھلے دس سے بارہ دینوں میں وہ کن کن جگہوں پہ گئے ہیں یہ اگر وہ جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ یہ انفیکشن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ ان کو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر کسی کو بھی سردی زکام اور بخار ہے تو سبی کو یہ انفیکشن ہے آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھئے ان کی ہسٹری کے دس سے بارہ دن میں کن کن جگہوں پہ گئے ہیں اگر یہ ان جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ یہ کرونا وائرس کے انفیکشن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو ہاں ایسے کیسز میں یہ بیماری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں سیریس سیمٹمز نہیں ہوں گے لیکن دس سے پندرہ پرسنٹ کیسز میں زیادہ سیریس سیمٹمز آتے ہیں کہ جب سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے گلے میں بہت زیادہ دد ہونے لگے جیسے سیمٹمز لائک آستما اور دماجی سے کہتے ہیں انگلیش میں شاکنس آف بریتھ یا ڈسنیا ہو جائے اب تک بچوں میں یہ بیماری زیادہ تر نہیں دیکھی گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ہنڈے پرسنٹ سیف ہیں زیادہ تر بڑے لوگوں میں اس بیماری کا اثر دیکھا گیا ہے نوجوان اور ہیلڈی لوگ اس وائرس کو آرام سے برداشت کر سکتے ہیں لیکن جن کا عمر ساٹھ ستر سال سے زیادہ ہیں بوڑے زیف اور جن کے ساتھ میں کوئی دوسری بیماری بھی ہے جیسے کہ ڈائیبیٹیز، ہائپرٹنشن، دل کی بیماری ان کے لیے یہ وائرس کو برداشت کرنا مشکل ہوگا عمر کے ساتھ اور باقی بیماریوں کے ساتھ انسان کا ایمیون سسٹم تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے ایمیون سسٹم کا مطلب ہمارے شریر کی اپنی شکتی ہوتی ہے بیماری سے لڑنے کی اگر کسی کو یہ سارے سمٹمز آ جائے تو آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ سب سے پہلے اس ہیلپ لائن نمبر پہ فون کریے اور اپنے سمٹمز کے بارے میں بتائیے یہ ہیلپ لائن نمبر انڈین گورنمنٹ کے طرف سے ہے ہیلٹ آثورٹیز کے لوگ آپ سے بات کریں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دیں گے ضرورت پڑھنے پہ آپ کے دی ہوئے ایڈریس پہ آئیں گے اور آپ کا جانچ کریں گے اگر ان کو سارے سمٹمز اس وائرل انفیکشن کا لگے گا تو آپ کے گلے سے سویب کلچر لے کر کے ٹیسٹ کے لیے جائیں گے اور یہ ٹیسٹ ابھی صرف سرکاری لائب سینٹرز پہ ہی ہو پائے گا فون نمبر کے علاوہ ہر اسٹیٹ میں کچھ خاص سرکاری ہاسپیٹل ہے جسے اس وائرل انفیکشن کا سپیشل سینٹر بنایا گیا آپ وہاں پہ جائیے آپ کا ٹیسٹ اگر کہ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا سب سے پہلی بات آپ کو بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے 80 to 85% 80 سے 85 فیصد لوگوں میں صرف مائل سمٹمز آتے ہیں ہلکے سمٹمز اگر سمٹمز ذرا سا ہے تو آپ کو ایک سپیشل وارڈ میں آئیسولیٹ کر دیا جائے گا دو ہفتے کے لئے جہاں پہ آپ کا سمٹمیٹک علاج چلے گا اگر کسی کو بہت زیادہ دکت ہوا سانس لینے میں تو ان کو آئیسولیٹ میں رکھا جائے گا جہاں پہ وینٹی لیٹر کے سوویدہ بھی اپلپد ہوگی جو کہ صرف 10 سے 15% لوگوں میں ہو رہا ہے آپ کو جب میں نے دو ہفتے کے آئیسولیشن کے بارے میں بولا تو آئیسولیشن کو میں اچھے سے سمجھا دوں آئیسولیٹ ہونے کا نام سن کے لوگوں میں ایک ڈرسہ بن گیا ہے ان کو لگنے لگائے کہ دو ہفتے کے لئے انہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا یا پورے دنیا سے ان کو الگ کر دیا جائے گا اور اس ڈر کی وجہ سے وہ نہ تو کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں اور نہ کسی ڈاکٹر سے مل رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جو سسپیکٹڈ مریض تھے کورونا وائرس کے یعنی جن کے اندر یہ سارے سمٹمز آ رہے تھے کہ ان کو شاید یہ انفیکشن ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر نے انہیں ایڈمیٹ ہونے کے لئے یا آئیسولیٹ ہونے کے لئے بولا اور وہ مریض وہاں سے بھاگ گئے پلیز ایسا مت کریے آئیسولیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک خاص روم میں دو ہفتے کے لئے رکھا جائے گا نگرانی میں دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں ہونے دیا جائے گا ضرورت پڑھنے پہ آپ کو اس کا سمٹومیٹک علاج دیا جائے گا یہ وائرس کا انفیکشن ہی کلوز کانٹیکٹ سے ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے دو سب سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے دو سب سے بڑا کام کر رہے ہیں ایک تو بلکل صحیح ٹائم پہ آپ کا علاج سٹارٹ ہو گیا دوسرا آپ سے کسی اور کوئی یہ انفیکشن نہیں پھیلے گا آپ کے دو ہفتے آئیسولیٹ رہنے سے سیکرو لوگوں کی حفاظت ہوگی آپ کے اپنی فیملی کی حفاظت ہوگی اور دو ہفتے کے بعد آپ اپنی عام زندگی کیا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کا ہائی انفیکٹیویٹی ریٹ یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے سب سے پہلا کیس دنیا کے سامنے ڈسمبر 2019 میں آیا تھا لیکن آج 21 مارچ کے صبح تک پورے دنیا میں دو لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ لوگ انفیکٹیٹ ہو چکے ہیں انڈیا میں 235 لوگ کا کیس اب تک پازٹیف ہو چکا ہے اور سسپیکٹیٹ کیس اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ڈیتھ ریٹ 4% سے بھی کم ہے یعنی کہ اگر ایک سو انسان کو انفیکشن ہو جائے تو ڈیتھ صرف تین یا چار لوگوں میں ہو رہا ہے اور وہ تین چار لوگ جو انفیکٹیٹ ہیں وہ بھی جو زیادہ بوڑے ضعیف ہیں یا جن کی ایمیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہے آپ کو اگر یہ انفیکشن ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا علاج کیسے ہوگا اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہیں تو آپ کو ہوم آئیسولیشن کے لیے مشورہ دیا جائے گا اگر مائل سمٹمز ہیں تو آپ کو ایک سپیشل وارڈ میں آئیسولیٹ کیا جائے گا جہاں پہ آپ کو نگرانی میں رکھا جائے گا اور سمٹومیٹک علاج دیا جائے گا سمٹومیٹک علاج کا مطلب ہے کہ آپ کو جو بھی تکلیف ہے وہ تکلیف کو کم کرنے کی دوہ دی جائے گی اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کی دوہ دی جائے گی خانسی ہے تو خانسی کے دوا دی جائے گی یا الٹی ہو رہا ہے تو الٹی کے لیے دوا پیٹ میں درد ہے تو پیٹ درد کی دوا اگر کیس بہت زیادہ سیریس ہے یعنی کہ سانس لینے میں دکت ہونے لگی ہے سانس کی پرابلم ہے تو ہی ایسے سیچویشن میں آئی سیو کی ضرورت پڑے گی اب بھی ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی سپیسفک میڈیسن یا واکسن مارکٹ میں نہیں آیا ہے اب اس بیماری کو آگے پھیلنے سے کیسے روکا جائے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس کا انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے یعنی ایک سے دو دو سے چار اور چار سے آٹھ بہت آسانی سے پھیلتا ہے اگر کسی ایک انسان کو یہ انفیکشن ہو جائے اور ہم نے اس کو ایک جگہ پہ آئیسولیٹ کر دیا تو اس انسان سے آگے نہیں پھیلے گا یا خود ہم نے اپنے آپ کو زیادہ لوگوں سے دور رکھا وہ اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں کتنے لوگ انفیکٹیڈ ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا یہ آئیسولیشن اور یہ دوریاں ہی اس انفیکشن کو آگے پھیلانے سے روکے گا آگے ہمیں کیا کیا پریکوشنز لینے چاہیے سب سے پہلا لائف اسٹائل موڈیفیکشنز ہر بات پہ ہم لوگ اپنا ہاتھ مو پہ لگاتے ہیں ناک کو ٹچ کرتے ہیں یہ عادت ہمیں بند کرنا ہوگا اپنے ہاتھ کو مو پہ مت لگائیے خانسی ہاتھ پہ کرتے تھے پہلے اب اپنے بازو پہ کریے یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ آسانی سے ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں اور آسانی سے بعد میں آپ اپنے کپڑے کو بھی بدل سکتے ہیں آپ کو اگر سردی زکا میں تو پلیز ماسک پہنیے تاکہ دوسری کوئی انفیکشن نہ پھیلے ماسک گیلا ہوتے ہی بدل لیجئے آپ کو ماسک کے بارے میں بتاتا چلو جو جنرل ماسک ہے اس سے ہنڈے پرسنٹ سیفٹی نہیں ہے سرجکل ماسک یا ان نائنٹی فائی ماسک سے کافی حد تک سیفٹی ہے لیکن ان نائنٹی فائی ماسک سبھی کے لیے ریکمینڈیٹ نہیں ہیں جو ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں جو مریض سے بہت کلوز رہتے ہیں ان کے لیے یہ بلکل ضروری ہے ایک انٹی پولیشن کلوٹ ماسک ہے جو یوز کر سکتے ہیں آپ اور صبح سے رات تک ماسک لگانے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے لوگوں سے دوریا مینٹین کرنا کافی ہوگا باہر کسی بھی پبلک ایریا میں جا رہے ہیں تو پلیش ماسک لگائیے ہائیجین مینٹین کریے لگتار ہاتھ دھوتے رہیے سانیٹائزر سے یا سابون سے ہر تین چار گھنٹے پہ سانیٹائزر شاید ہر کسی کے پاس میں نہ ہو لیکن سابون ہر جگہ پہ ہے اگر آپ باہر کے ایریا سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو پلیش اپنے سارے کپڑے بدل لیجئے ہاتھ اور موہ کو بہت اچھے سے دھوئیے بھیڑ میں جانے سے اپنے آپ کو روکیے وہ شادی کی بھیڑ ہو راجنیتک بھیڑ ہو یا کوئی دھارمک بھیڑ ہو ہاتھ ملانا اور گلے ملنا ابھی بند کریے ہر انسان سے دو تین میٹر کی دوریا مینٹین کریے زیادہ اچھا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن کر لیجئے اپنے گھر کی صفائی سوکے جھاڑوں سے نہیں کریے بلکہ سیدھے پوچھا لگائیے وہ اس لیے کہ اگر ایک انفیکٹر انسان نے خانسے کیا تو وائرس ایک سے ڈیڑھ میٹر اڑ کے نیچے جاتا ہے اور وہ زمین میں لگ جاتا ہے آپ نے اگر سوکھا جھاڑوں لگا ہے تو وہ ہوا میں پھر سے اڑے گا اور دوسرے کو انفیکشن پھیلائے گا تو زیادہ اچھا ہے کہ سیدھے آپ موپنگ کریے پوچھا لگائیے دیٹال یا سیبلون کے پانی سے اور زیادہ سے زیادہ پکا ہوا کھانا کھائیے گرم پانی پیجئے آپ کو میں دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں کہ 80% لوگوں میں صرف مائل سمٹم ساتھ ہیں تو کیا اس بیماری کو ہلکے میں لینا چاہیے بلکل بھی نہیں آپ میں سے جو لوگ ہیلڈی ہیں ینگ ہیں آپ کو انفیکشن ہوا آپ برداشت کر لیں گے لیکن آپ کے گھر پہ رہنے والے یہ اگل بگل میں جو بوڑے ضعیف لوگ ہیں یا جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہے وہ اس بیماری کو برداشت نہیں کر پائیں گے یہ انفیکشن بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے جو حالت آپ اٹلی کے دیکھ رہے ہیں حالت آپ جو اٹلی کی دیکھ رہے ہیں نیوز کے ذریعے وہ حالت ہمارے ہندوستان میں نہ پھیلے آپ اپنی حفاظت خود کریے آپ کی حفاظت ہی سب کی حفاظت ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلنے کا جو چین بن چکا ہے ہمیں وہ روکنا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریے سب کو اس بیماری کے سمٹمز اور پرکوشنز کے بارے میں بتائیے کہ یہ بیماری سے کیسے بچا سکتا ہے اور اس کو آگے پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے پلیز گھبرائیے مت اور ڈرئیے مت ایک دوسرے کا حمد بڑھائیے ابھی سب سے امپورٹن ہے اس بیماری سے لڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی آپ کے پاس ہمارے پاس جان ہے تو جہان ہے آج کے ٹائم پہ شاپنگ مالز سینیما تھیٹرز سکولز یونیورسٹیز سب بند ہو چکے ہیں سوائی ہسپیٹل کے ہسپیٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹرز نرسز لاب ٹیکنیشنز وارڈ بوئیز گارڈز یا جو بھی سٹافز ہیں ہسپیٹل کے ان کے کام میں سپورٹ کریے اور ان کا شکریہ آدھا کریے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہر کسی کی حفاظت کر رہے ہیں اب ایک سلوٹ ٹو آل میڈیکل پروفیشنلز ہیلتھ کیئر ایڈمیسٹیشن سے یا ہمارے سرکار کے طرف سے جو بھی انسٹرکشنز آتے ہیں پلیز اس کو فالو کریے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے آپ سب لوگ صحت مند رہیے خوش رہیے اور یہ کرونا وارس سے سیف رہیے تینکیو سو مچ